تصویر ہستا مسکراتا پاکستان کا پلچر ایک ایسا محبے وطن پاکستانی نوجہان جس کو کسی ایسا ان سے قبید نسکر نہیں دوڑا ایک بڑا لکھا قابل ایک ہمارا حجود کا ایک نمائندہ ہمارا کوکل پرسن اس کو بسنگ پرسن میں کروڑ کر دیا گیا ہے یہ لاہور کو پلچستان بنانے چلے ہیں انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے دور اختادہ علاقوں میں وزیرستان میں بلوکستان میں بچوں کو اٹھا لیا جاتا اور ان کا کوئی پرسانے حال ہی ہوتا تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ہوش کے نہ کھن لیں پاکستان کا جو قام پاکستانی ہے جو پڑا لکھا نوجہان ہے ان کو کالا بلکھیں وہاں پہ منارے پاکستان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اب یہ موالی گندہ پن پہ اتر آئے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کو تو یہ توڑی چکے ہیں الیکشن کو اسے بھاگ گے لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے یہ جنگل کا قانون ہم نہیں بننے دیں گے ہم اپنے بیٹوں کو مسنگ پرسن میں کنورٹ نہیں ہونے دیں گے ہم آج پوری پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ آپ کو چند گھنٹوں کا ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ہم ملک دیر احتجاج کریں گے ازر ماشوانی شاید اس ہیں جو بریٹش نیشنل ہے جو پاکستان کے قیمتی لیڈر کے ساتھ ایک ورکر کی طرح کام کر رہا ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتائے جس نے ان کو اٹھایا ہے کبھی انہوں نے کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ تک نہیں دی ایک خاموش طبعہ انسان صرف یہ جرم ہے کہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ آج ہم چند ہیں میں پورے پاکستان میں پورے پاکستان سے جو ہمیں رسپونس آ رہا ہے پہتجاج ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پھر اگر ہم آج ازر کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے ڈاکٹر آمیر ایک افسوسناک کہانی اس گھر کی دردناک کہانی کہ جہاں پہ ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہم ہر گھر کو دردناک کہانی میں نہیں بدلنے دیں گے لہٰذا آپ کو بدلنا ہوگا آپ کو آئین اور قانون کے تابع ہونا ہوگا تکل کرتی ہوں کہ بس کرتے ہیں بہت ہو گئی آپ نے سیدھی گولیاں چلا کے دیکھ لیا ہم نہیں ڈرے آپ نے ہمارے گھروں پہ دھاوہ بول کے دیکھ لیا ہم نہیں ڈرے اب ہمارے بچوں کو اگر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر ہم آپ کو دھرائیں گے آپ کو ڈرنا ہوگا آئین کے تابع آنا ہوگا ایک آواز ہم سارے اٹھائیں کہ ہم ازر کی بازیابی تک حسن نیازی کے اوپر جس طرح سے ظلم اٹھایا جا رہا ہے ہم ایک ایک اپنے کارکن کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جس طرح سے کارکنوں نے ہمیں اپنی جانے تک ہمارے اوپر نچھاور کیے ساری سینئر لیڈرشپ آج یہاں پہ موجود ہیں میں ان کی شکر بزار ہوں اور ہم ملک کی رہتجاج کریں گے یہ آئین اور قانون کے دائرے میں کوئی ایف آئی آر بنتی یا کھٹیں وہ ان کو آکے میں اطلیہ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہم نے ایک اپلیکشن دی بھی ہے کہ کورٹ ان کے بازیابی کے آرڈر اسی طرح سے جاری کریں جس طرح سے ڈاکٹر شیری مزاری کے لیے انہوں نے سٹیپ لی آتا تینکیو